بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں راجہ نصیر ہوں اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمید خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے گزشتہ رات مکہ مکرمہ میں ایک انتہائی خوفناک طفان آیا ناظرین اس طفان کے خد و خار آپ کے سامنے رکھنے انتہائی ضروری ہیں مکہ اللہ پاک کا گھار ہے وہاں پر اتنا شدید طفان آیا ہے کہ اگر میں آپ کو الفاظ میں بیان کروں تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنانے کا فیصلہ کیا کہ مکہ مکرمہ اور گرد و نوہ حرم شریف کے گرد و نوہ میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں وہ پوری احتیاط کریں اگر آپ کے کوئی گھر والے عمرے کی سعادت کے لیے مکہ مکرمہ میں موجود ہیں حرم شریف میں گئے ہوئے ہیں جوب کے لیے گئے ہوئے ہیں تو کہن لی آپ ان کو یہ بات ضرور بتا دیجئے کہ آج سعودی عرب نے اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے الیٹ رہنے کے لیے الان کر دیا ہے کہ آپ نے اگلے اٹھالیس گھنٹے تک جو ہے وہ ہائی الیٹ جاری کر دیا گیا ہے ناظرین یہ انتہائی ضروری خبر تھی جو آپ تک پہنچانے اس کے ساتھ جو رات کو ہوا وہ بھی آپ کے ساتھ بیان کرنا انتہائی ضروری ہے ناظرین آپ یقین نہیں کریں گے یہ جو میرے پیچھے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں جو کل رات کو مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں این مکہ شریف کے اوپر جہاں پر ٹاور ہے جہاں پر کلوک ٹاور بنا ہوا ہے وہاں پر یہ جو آپ کو منار نظر آ رہے ہیں این ان منار کے بلکل سامنے لیکن اللہ پاک کی کرنی یہ ہے اللہ پاک موجزے دکھاتا ہے کہ مکہ کے اندر والی سیڈ پر ان تمام جو ظاہرین تھے عمرہ کی سعادت کے لئے پہنچے ہوئے وہ سب محفوظ رہے لیکن گرد و نماغ میں گرد و نماغ کے ایریاز میں جو تباہی اس طفان نے اتاری آپ تصور بھی نہیں کر سکتے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ یقین کریں اس ویڈیو نے تحلکہ مچایا ہوا ہے پوری دنیا میں اس ٹیم کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت ہی طاقت بار ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو چاہے وہ کر سکتی ہے اور جب بھی کوئی ناگہانی آفت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے عمال اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے آپ یقین کریں کہ اس سپیڈ سے طفان جو ہے وہ آج تک مقام کرما میں نہیں آیا تاریخ یہ بتاتی ہے طفانی بارشیں ضرور ہوئی ہیں سارا کچھ ہوا ہے لیکن طفانی بارش اور تیز ہوا کی وجہ سے لوگ آپ یقین کریں کہ لوگ ہوا میں اڑ رہے تھے لوگوں کو ہوا میں اڑتے اور ہوا کے ساتھ بہتے دیکھا جا سکتا ہے یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ جو آپ کو ویڈیو نظر آئے گی میں آپ کو ویڈیو بھی کلپس دکھاتا ہوں کہ لوگ ہوا میں اڑ رہے ہیں گاڑییں ہوا میں اڑ رہی ہیں اتنی شدید طفانی بارش کے بعد مکہ کے گردوں نماعہ میں وہ تباہی اتری لیکن اللہ پاک کا یہ کرم ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ تمام انسانی جانے جو ہے وہ محفوظ رہے چھوٹی مٹی لوگوں کو چھوٹے لگی ہیں چھوٹے مٹے لوگ زخمی ہوئے ہیں معمولی جو ہے وہ ان کو چھوٹے آئی ہیں لیکن جو بڑا نقصان تھا اس سے اللہ تعالی نے سب کو محفوظ رکھ لیا اپنے گھر کی بدولت کیونکہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہوئے کہ میں نے اپنے گھر کی ذمہ داری جو ہے وہ اٹھائی ہے اپنے گھر کو میں نے آنچ نہیں آنے دینی اور اللہ تعالی نے وہ کر کے دکھایا حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے گھر کے گردوں نواں میں باقی تمام جگہوں پر انتہائی شدت کا طفان ہے لیکن اندر والا جو حصہ سا اندر والی سائٹ وہ ساری جو ہے وہ محفوظ رہے اگلے اٹھالیس گھنٹے انتہائی اہم بتائے جا رہے ہیں کہ آپ وہاں پر غیر ضروری جو ہے وہ سفر سے گریز کریں گھر میں رہیں احتیاط کریں جتنا ہو سکتا ہے آپ جو ہے وہ غیر ضروری کاموں سے جو ہے وہ دو تین دن جو ہے وہ احتیاط کریں اگر خدانہ خاصتہ دوبارہ ایسی صورتحال بنتی ہے تو پہلے ہی استفان نے جو کل رات کو برپا ہوا تھا اتنی تباہی میں چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں چیرز بندے کرسییں گاڑییں ہر چیز جو ہے وہ ہوا کی نظر جو ہے وہ ہو گئی اور ارتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی ہوا میں طاقت ہوتی ہے اللہ تعالی نے کہا تھا اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی فرماتا ہے اللہ پاک قرآن پاک میں کہ ہوا میں اتنی طاقت ہے یہ جو پہاڑ ہیں یہ بھی ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں اور یہ ایسے اڑ سکتے ہیں جیسے روی ہوتی ہے کارٹن ہوتی ہے ہوا میں اتنی طاقت اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے جس کا منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو میکمہ موسمیات اس نے انتہائی اہم الٹ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے کہ اٹھالیس کھنٹے انتہائی اہم ہے مکہ مکرمہ میں اور گرد و نواہ میں حرم شریف کے گرد و نواہ میں تو میری آپ سے گزارش ہے بہت ہی احتیاط کے ساتھ جو اٹھالیس کھنٹے گزارے اور اپنے اپنے جو عمال ان کو بھی ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی آفات سے محفوظ فرمائے نظر دو ہزار پندرہ میں ایک دفعہ طوفان اس طرح آیا تھا لیکن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سلابی صورتحال پیدا ہوئی تھی لیکن اس میں ہوا کی جو شدت تھی وہ اتنی تیز نہیں تھی جتنی گزدشتہ شب آپ نے دیکھی کہ ہوا کی ایک شدت اتنی تیز تھی کہ لوگ جو کام کاج کر رہے تھے لوگ جو سڑکیں کراس کر رہے تھے لوگ جو گزر رہے تھے وہ بھی اس ہوا کی بدولت اڑے اور ایک دوسرے میں ٹکرائے سمان میں ٹکرائے باگ باگ کے لوگوں نے ان کو پکڑا عورتوں کو پکڑ کے بڑی مشکل سے جو ہے وہ حرم شریف کے گردنواں میں سڑکیں کراس کروائیں ان کو پکڑ کے محفوظ مقامات پر جو ہے وہ منتقل کیا اور طوفان کی شدت اتنی تھی کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا جو جہاں کہیں بھی تھا وہ اسی حالت میں ارتا ہوا دکے کھاتا ہوا بہتا ہوا نظر آیا پانی میں اور طوفان میں تو اس لیے یہ انتہائی اہم خبر تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے انتہائی ضروری تھی ناظرین اگلے اٹھالیس کھنٹے میں آپ نے بہت زیادہ ہائی الارٹ رہنا ہے اگر آپ حرم شریف اور مقام کرما میں رہتے ہیں یا آپ عمرے کی سعادت کے لیے گئے ہوئے یا آپ کا کوئی رشتے دار گیا ہوئے تو آپ ان کے ساتھ یہ خبر جو ہے اب سے چوبیس کھنٹے کے بعد جو انتہائی ضروری ہے کہ الارٹ رہنے کی ضرورت ہے ان کو شیئر کریں اور ان کو بتائیں تاکہ وہ غیر ضروری کسے بھی سفر سے پریز کریں اس کے علاوہ کل جمعت المبارک بھی ہے حرم شریف میں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیے پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے کل بہت بڑا اجتماع بھی ہے جمعت المبارک میں حرم شریف میں عام دنوں کی بنسبت جو ہے وہ زیادہ بڑا اجتماع ہوتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو کالمی اسلام کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب گھرولوں کی حفاظت فرمائے آمین دیجے اسی کے ساتھ اپنے اس کو اجازت انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ